مبارک گھڑیاں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر گزارنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا گوں کہ اللہ ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اللہ حلال پیسوں سے بار بار ہمیں مسافر مکہ و مدینہ بنا رہی بار بار ذوق و شوق اور عدب والی حاضری نصیب فرمائے اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے گا کوئی پیسوں سے نہیں جاتا وہ ہی جاتا ہے جس پہ اللہ فضل کر دیتی ہے نہ کبھی پیسے کا مان کرنا کہ جی میرے کا پیسے نہیں تو میرے فٹ جو جائے گا وہ اللہ کے فضل سے جائے گا نہ کوئی زور ہے نہ کوئی طاقت ہے تو یہ گناہگار ابھی واپس آیا ہی ہے تو پھر بلاوا آگئے پھر انشاءاللہ یہ اگلی جمعی رات کو پھر واپس ہی ہے ہے تو تھوڑا کٹھن مرحلہ لیکن ٹھیک ہے کہ ظاہر ہے یہ بھی ایک ڈیوٹی ہے اور اس ڈیوٹی کو چھوڑ کے جانا بھی کچھ ہی بات نہیں ہے لیکن قربان جائے اس حاضری پہ ایسی ہزاروں ڈیوٹیاں قربان یہ صرف فضل ہے اللہ کا اور الحمدللہ اس دفعہ تو بڑا کرم ہوئے کہ غلاف کعبہ بھی اتا ہوئے اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے مزار مبارک کی چادر بھی اتا ہوئے انشاءاللہ اب تو کچھ سلسلہ نہیں بن سکا انشاءاللہ جو آخری جمعہ تل مبارک ہے یہاں اس دن یہاں انشاءاللہ ستائیسویں کی جو شاب ہے اس دن انشاءاللہ کو احتمام کریں گے کہ آپ کو دونوں چیزوں کی زیارت کروا ہی جائے میرا ارادہ تھا آج کا لیکن کیونکہ مجھے اس بات کا بھی خیال تھا کہ آج ورکنگ ڈے ہے تو آپ سب نے جمعہ پڑھ کے ظاہر ہے اپنے اپنے کاموں پر واپس بھی جانا ہے تو کوئی موقع اس طرح کا آؤ کوئی رہنا جائے تو انشاءاللہ ارادہ یہی ہے کہ ستائیسویں شب انشاءاللہ آپ کو غلاف کعبہ اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے روزہ اتحر کی جو چادر ہے وہ انشاءاللہ ستائیسویں شب کو آپ کو اس کی زیارت بھی کرویں گے انشاءاللہ بس دعا یہ کیجئے اللہ غرور و تکبر سے بچائے اور ہمارا یہ جو رمضان ہے یہ زائع نہ جائے ہمارا جو مقصد رمضان ہے اللہ ہمیں اس کو تلاش کرنے کی تفیق یہ نہ ہو کہ حضرت جب تیس روز ختم ہو تو ہمارے پاس سہری اور افتاری کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو حضرت جی نہیں جو مقصد رمضان ہے آپ اس کو تلاش کریں اور رمضان کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے رمضان آئے ہی اس لئے جو گیارہ ماہ میں ہم نے وعدے کاٹے کی ہیں یہ ان کو کلیر کرنے آیا ہے لیکن اگر رمضان میں کسی کو اپنے گیارہ ماہ کے وعدوں کا خیال ہی نہیں تو پھر تو بھی مقصد ہے یہ رمضان اس لئے آیا ہے جو گیارہ ماہ ہم نے معاملات کی ہیں یہ ان کو کلیر کرنے آیا ہے لیکن اگر روزہ بھی ہو لیکن بندے کو خیال ہی نہ ہو کہ میں نے پیچھے گیارہ ماہ کیا کیا ہے تو پھر تو مقصد فوت ہو گیا ہے پھر تو سہری رہ گئی پھر تو افتاری رہ گئی نہیں آپ اس مقصد کو تلاش کریں ان گیارہ ماہ میں کیا کیا نافرمانی ہوئی ہیں کتنی نمازیں چھوٹی ہیں زبان سے کیا خطائی ہوئی ہیں آنکھ کھاں کھاں بہک گئی ہے دل میں کیا کیا خیالات اٹھی ہیں دماغ نے کیا کیا غلط سوچا ہے ان ہاتھوں سے کیا غلط کیا ہے ان پیروں سے کیا غلط کیا ہے کہاں کھاں آپ اس کی فکر کریں یہ جو رمضان آیا ہے یہ اس کو کلیر کرنے کے لیے آیا ہے لیکن اگر حضرت جی نہیں تو پھر تو مقصد فوت ہو گیا ہے اور قربان جاؤں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں اللہ کے خوف سے آنسو کا ایک کترہ بہانہ اللہ کے خوف سے آنسو کا ایک کترہ بہانہ مجھے ایک ہزار درہم صدقہ کرنے سے زیادہ پیارہ ہے روئیں ہیں اپنے اللہ کے اپنے اللہ کو منائیں اپنی کتاہیوں پر نظر ڈالیں جو گیارہ ماہ ہوئی ہیں مارے پاس تو بہت کچھ ہے تھوڑا تو نہیں اگر کبھی آپ بیٹھ کے محاسبہ کریں اپنا اپنا ہمارے پاس بہت کچھ ہے رونے کو ہمارے پاس تھوڑا نہیں ہے اللہ قرآن میں اللہ کہتے ہیں پتھر بھی میرے خوف سے روتے ہیں تو پھر تو ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم روئیں ہیں کیونکہ جو ہم کرتے ہیں پتھر تو سوچ ہی نہیں سکتے جو ہم نے کیا پتھر تو کار ہی نہیں سکتے جو جو معاملات ہم سے ہوئے ہیں تو اگر پتھر روئیں اور رمضان ہو اور ہم نہ روئیں تو پھر یہ بات ٹھیک تو نہیں ہے نہیں ہے روئیں